اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تہدل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے ہمارے بالکل خاص اور اہم پروگرام میں جس کا نام ہے خاتم اختلاف سیزن ٹو ناظرین آپ سب کی محبت ہے انعیت ہے اور آپ سب کی طرف سے یہ والہانہ عقیدت ہے کہ آج ایک بار پھر ہم یہاں پر حاضر ہیں اپنے مہمان شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب کے ساتھ اور جیسا کہ آپ سب مسلسل ہمیں یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اختلاف کے خاتمے کی کامیاب کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی نصیب فرمائی آئیے ہم سب مل کر شیخ کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ استقبال شیخ آج جو ہم سوال کرنا چاہتے ہیں وہ مسافے سے مطالب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ہیں جو ایک حاسے کرتے ہیں اور وہیں دوسری طرف کچھ بہت سے ایسے بھی ہیں جو دو حاسے کرتے ہیں تو یہ مسافہ کا جو طریقہ ہے یہ سنت رسول سے کیا ملتا ہے مصافہ یہ لفظ خود اس جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے جو جھگڑا ہمارے سماج میں کچھ لوگوں نے ڈالا ہوا ہے اگر آپ اس کی بناوٹ پر غور کریں مصافہ باب مفائلت کا صغہ ہے باب مفائلت کی خصوصیت یا اس کا خاصہ کیا ہے اشتراک مشارکہ کوئی آدمی اکیلا بیٹھا ہوا مصافہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کیا دو لوگوں کا ہاتھ جب ملتا ہے جب تک دو نہیں ہوں گے مصافہ نہیں کہلائے گا تو دو لوگوں کا باہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا یہ مصافہ کہلاتا ہے اب مصافہ کو مصافہ کیوں کہتے ہیں عربی میں صفحہ نام ہے اس ہتیلی کا یہ ہے صفحہ اب صفحہ کا صفحہ سے ملانا ایک ہتیلی میری ہے ایک آپ کی ہے اور جب ہم نے ملائی تو یہ ہوا مصافہ سمجھ میں آئی بات تو مصافہ دو ہاتھ سے ہی ہوتا ہے تین اور چار سے نہیں ہوتا اور دو سے کمے بھی نہیں ہو سکتا اس کو مصافہ نہیں کہیں گے تو شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ تھے آپس میں بڑی محبت کرتے تو جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ کس طرح سلام کرتے تھے ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے ساری دنیا میں طریقہ ایک ہی ہے سارے لوگوں کا پہلے بھی آج بھی تو مصافہ سارے لوگ مسلم ہوں ہندو ہوں زمانہ اسلام ہوں زمانہ جاہلیت ہوں مصافہ ایک ہاتھ میرا ایک ہاتھ آپ کا اسی کے نام ہے مصافہ اور ایسے ہی مسافہ کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو بیان کیا ہے غالبین حضرت عثمان غنی کی روایت ہے میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو میں نے اس ہاتھ سے رسول اکرم سے مسافہ کیا ہے تو کیا کہا تَرَوْنَ يَدِي هَذِهِ میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو ایک ہاتھ کے لئے کہا تو مسافہ اصلًا وضعًا وضع لغوی اور وضع استلاحی وضع شرعی ایک ہاتھ ہی سے ہے اور ایک طرف سے ایک ہاتھ دوسری طرف سے دوسرا ہاتھ یہی حقیقت میں مسافہ ہے اور دونوں طرف سے دو دو ہاتھ لگانا تو دوسرا ہاتھ یہ مسافہ میں شامل نہیں ہے اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے ہمارے یہاں یہ جو دو ہاتھ کا مسافہ ہندو پاک میں جو چل رہا ہے اور اس پر بہت زیادہ شدت اختیار کی جاتی ہے یہاں تک کہ بعض لوگ ہیں اگر آپ مسافہ کے لئے ہاتھ بڑھائیں تو کہیں گے دوسرا بھی لاؤ اگر دوسرا ہاتھ آپ نے دیا کہہ ہم مسافہ نہیں کرتے آپ سے کہتے ہیں یہ یہ یہود و نصارہ والا مسافہ ہے نہ کریں الگ مسئلہ ہے لیکن اس کو یہود و نصارہ والا مسافہ کریں یہ کہہ کر تو رسول اکرم اور صاحبہ اکرام پر الزام تراشی کرتے ہیں ایک شرعی چیز کو اسلامی چیز کو غیر اسلامی چیز بناتے ہیں یہ تو مناسب نہیں ہے اچھے کوئی واضح دلیل نہیں ہے اس سلسلے میں واضح ایک حدیث نہیں دسیوں حدیثیں ہیں ایک حادثے مسافہ کی المقالة الحسنہ فی سنیت المصافہ بالید الیمنا مشہور محدث علامہ محمد عبد الرحمن مبارک پری رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اس بارے میں اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں اور آپ اس کی پرانی قدیم جدید نئی ساری دلیلیں دیکھنا چاہتے ہیں تو بارہ مسائل بھی صلاح خنام کا حقیقت پسندانہ جائزہ ہماری کتاب دیکھیا تمام طرح کی دلیلوں کا جو بھی آج تک پیش کی جاتی رہی ہیں ان کا ذکر کر کے ان کی واقعی صورت بتا کر اور پھر اس کا معقول جواب دے کر اور صحیح سنت رسول ہم نے بہن کی ہے اس شخص اگر کوئی ملتا ہے اور عقیدتن اگر دونوں ہاتھ بڑھا دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے کبھی آپ دو ہاتھ لگا لیں یا کوئی آدمی دو ہاتھ سے آپ سے مسافہ کرے کوئی بات نہیں ہے نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے لیکن اس کا یہ سمجھنا ہے کہ جب تک دو نہیں لگاؤ گے مسافہ نہیں ہوگا اور ایک ہاتھ سے مسافہ یہود و نصارہ کا ہے یہ تصور اور یہ کہنا یہ جرم ہے بات سمجھ میں آئیے آپ کے مسافہ کرنا اصلاً ہے کیا شیک سنت ہے کیا ہے سنت ہے سنت میں تو جو چیز مشروع ہے شریعت میں جو ہے عام طور پر اسی کا خیال ہونا چاہیے اس کا خیال ہونا چاہیے اور یہی چیز ہے امام مقاری رحمت اللہ علیہ نے مقاری شریف میں اس سلسلے میں جو روایت نقل فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ مسافہ ہمارے یہاں یمن کے لوگ لے کر آئے ہیں یہ بھی فرمایا اچھا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں جو روایات منقول ہیں اس میں ایک ہی ہاتھ کا مسافہ مذکور ہے بخاری شریف میں ایک روایت ہے جس کو ہمارے بھائی لوگ زیادہ تر پیش کرتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں وہ روایت کیا ہے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک چیز سکھاؤں گا تو آپ مسجد میں رہے جو لوگوں کے مسائل تھے یہ تھا وہ تھا سب کچھ کرتے رہے پھر جب ایسے ہی بات کرتے ہوئے نکلنے لگے تو یاد دلایا حضرت عبداللہ بن مسعود کہ اللہ کے رسول ایسا کہا تھا کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑا اور پھر ان کو تشاہد سکھایا وہ بہن کرتے ہیں کہ مجھے کیا سکھایا تشاہد سکھایا اس قیفیت کو انہوں نے ذکر کیا کہ آپ نے سکھایا مجھ کو وَقَفِّ بَيْنَا قَفَّئِهِ قَفِّ میرا ایک ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھ کے درمیان تھا کہتے ہیں دیکھئے دو ہاتھ کا وسافہ ہے اب اس کو بَيْنَا قَفَّئِهِ دو ہاتھ ہوئے رسول اکرم کے اس کو تو زبردست ہائی لائٹ کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ایک ہی ہاتھ ہے لیکن شیخ یہ بات تو ایک دم کلیر ہے حدیث کے الفاظ ایسا کہ آپ نے سنائے مطلب دونوں ہاتھوں کے درمیان ان کا ایک ہاتھ تھا تو مطلب آدمی اس قدر تعصب کائناک لگا لے کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے زبردست ہی یعنی کلیر ہے مطلب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہاتھ ادھر سے دو ہاتھ ادھر سے جبکہ اس میں ایک دم کلیر ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہمارا ایک ہاتھ تھا تو یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے اور مطلب اس طرح کی چیزوں کو لوگ بنیاد بنا کے کیوں جھگڑتے ہیں اصل میں کیا ہے کہ ہمارے مشایخ ہمارے اسازہ ہمارے پیر حضرات چونکہ ہم نے دیکھا ان کے یہاں دو ہاتھ سے لوگ مسافہ کرتے ہیں لہذا ہم نے سمجھا یہی اسلام ہے دیکھ کر بغیر تحقیق کے ہم نے بزرگوں کو دیکھا کرتے ہوئے تو اسی کو سمجھائیے ہیں حالانکہ آپ بزرگوں کیا جائیں آج بھی جو لوگ صاحب مسند بنے بیٹھے ہوئے ہیں پیر کہلاتے ہیں اور لوگ ان سے مرید ہوتے ہیں ان کیا جائیہ آپ مرید جاتا ہے تو ان سے دو ہاتھ بڑھا کر مسافہ کرتا ہے اور اکثر پیر صاحب اگر کوئی بڑا عالم یا کوئی بڑا آدمی نہیں ہے یوں ہی معمولی آدمی ہے تو اس سے ایک ہی آدھ بڑھاتے ہیں کیوں؟ مرید پیر صاحب کا ہاتھ دو ہاتھ سے اس لئے پکڑتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تبرک حاصل کرے مسافہ کا حصہ نہیں ہے وہ وہ برکت حاصل کرنے کے لئے دو ہاتھ لگاتا ہے کہ جس طرح سے ان کی ہتیلی میرے ایک ہاتھ سے لگی ہوئی ہے میرا دو ہاتھ بھی ان کے اس طرف سے لگ جائے زیادہ سے زیادہ مجھ کو برکت حاصل ہو جائے یہ تصور حیصل میں بنیادی جس کی وجہ سے یہ چیز یہاں پر شروع ہوئی ہے اور پھر اس کو یہ مان لیا گیا کہ یہی حقیقت ہے یہی صحیح ہے تو شیخ مطلب دو ہاتھ سے بھی کرنے کی کوئی اور دلیل مطلب کوئی ایسی مضبوط وہی مضبوط دلیل اس کی دو ہاتھ سے کرنے کی مسافہ نہیں ہے اور یہ جو میں نے ذکر کیا ہوا کفی بین کفی ہی اس کے لئے خود علماء احناف آپ دیکھئے فتاوہ اب الحسنات عبدالحیل اکھنوی رحمت اللہ علیہ کا وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ مسافہ ملاقات نہیں تھا مسافہ تعلیم تھا یہ بالکل ایسائی تھا جیسے بڑے لوگ بزرگ لوگ بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں مسافہ مقصود نہیں تھا غرض نہیں تھی اور مسافہ کا یہ موقع بھی نہیں تھا دونوں مسجد میں تھے دونوں مسجد سے نکل رہے تھے مسافہ کیم ہوتا ہے جب آپ باہر سے آئیں اور کوئی آدمی یہاں پر ہو تب آپ مسافہ کریں گے یہی ساتھ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم مسافہ توری کریں گے السلام قبل الکلام بات چیت ہوئی رہی ہے تو پھر میں سلام کرنے کا کیا مطلب تو یہ موقع بھی نہیں تھا اور نہ اس کو مسافہ ملاقات کہا گیا بلکہ یہ مسافہ تعلیم ہے بلکل اس طرح سے جیسے بزرگ لوگ بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو تلقین کرتے ہیں وسیعت کرتے ہیں کوئی چیز سکھاتے ہیں تو رسول اکرم نے ان کو تشاہو سکھائی تھی اس وجہ سے ان کا ہاتھ پکڑا تھا محبت میں تو شیخ ایک دو ہاتھ کا جو جھگڑا ہے اور اتنی نفرت اس کو لے کر جو کھڑا جائے تو کیا پیغام دیں گے اگر آپ دو ہاتھ سے کر لیتے ہیں کسی سے تو نہ تو حرام ہے نہ ناجائز ہے نہ اس پر کوئی گناہ لازم آتا ہے لیکن کبھی 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 کر لیں کیونکہ اگر اس کو ہمیشہ کے لیے آپ کرتے ہیں تو آپ سنت کی مخالفت کرتے ہیں کبھی کبھی کر سکتے ہیں کسی سے کیا تو کر لیں کوئی بات نہیں لیکن یہ کہنا کہ دو ہاتھ سے مسافہ کرنا تین اور چار سے نہ کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے یہ ہندووں کا طریقہ ہے اصل میں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت کو آپ یہودیت نصرانیت اور ہندو میں قرار دے رہے ہیں یہ بہت جھگرے کی بات ہے تو شکر دو ہاتھ سے جو کبھی کبھی کریں گے تو وہ مطلب سنت شریعت سمجھ کے کریں گے یا اسے عقیدتاً محبت عقیدتاً محبت اصل طریقہ تو مسافہ وہی دو ہاتھ ہی کا ہے ایک آپ کا ایک میرا دو ہاتھ ہوگا اب محبت میں کسی کے عقیدت میں آپ دو ہاتھ لگا لیں کوئی بات نہیں لگا سکتے ہیں کبھی کبھی لیکن اس کو سنت رسول نہیں مانے گا یہ تو بہت سمپل سی بات ہے شکر اس میں آخر اتنا جھگڑا کیوں گا بس جھگڑا اس لیے لاعلمی کا ہے لاعلمی کی وجہ سے لوگ اتنی بڑی بڑی بات ہیں اس کو لے کر مطلب نفرت کرنے لگتا ہے سلام ہی نہیں کر رہا جب تھی سلام کرنا سنت ہے اس پر عجر ہے سواب ہے مطلب اسی بی سی وجہ سے کہ سامنے ایک ہی حاج سے ملائے گا کہ سامنے والا دو حاج سے ملائے گا سواب کو کھو دیتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں گالی گلوچ دیکھ کر اور لڑائی جھگڑے کر کے تو یہ سمپل سی بات ہے یہ جہادت کی بنا پر تو شکر میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو کوئی خاص پیغام دے اس حوالے سے تاکہ بیداری آئے لوگ سنت کو جانے اس حوالے سے کیا کچھ صحیح طریقہ ہونا چاہیے وہ اپنا ہے دیکھیں مصافے کی اصل غرص شریعت میں جو رکھی ہے وہ باہم محبت رکھی ہے اب شریعت کی غرص اور مقصد کو آپ اپنی لاعلمی اور جہالت کی بنا پر نفرت سے بدل دیں تو آپ نے ایک مقصد شرعی کو مقصد جاہلی میں تبدیل کر دیا بہت بڑی بات ہے شکر بہت بڑی بات ہے ایسا نہ کریں مصافہ محبت کے لئے ہے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے 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 کر کے خوب کرتے ہیں اصل میں ایک تصور تو اس میں غلط ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ حضرت خضر تو نہیں ہے کیونکہ حضرت خضر کے بارے میں یہ مشہور کر دیا ہے لوگوں نے کہ ان کے ہاتھ تو ہے انگلییں بھی ہیں لیکن انگلی میں ہڈی نہیں ہے یہ لوگوں کا اپنا تصور نکالا ہوا ہے اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ مصافہ کریں اپنے بھائی سے اس سے محبت پیدا ہوگی بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایک رگ ہوتی ہے جب ایک آدمی دوسرے آدمی سے مصافہ کرتا ہے اور وہ دبتی ہے تو اس سے محبت کے جذبات بیدار ہوتے ہیں باہم الفت پیدا ہوتی ہے اس لئے شریعت نے اس کو مشروع قرار دیا ہے تو مصافہ کریں اگر کوئی آدمی اپنی لاعلمی کی بنا پر دو ہاتھ سے مصافہ کو لازم و ضروری سمجھتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو غلط فہمی ہو جائے گی یا یہ سمجھے گا بڑا آدمی ہے بزرگ ہے کوئی پیر ہے ایک خاصے کریں گے سمجھے گا کہ میری بیزتی کر دی ہے اس نے تو آپ دو ہاتھ لگا لیں کوئی بات نہیں ہے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اس کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اس کی غلط فہمی کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے باقی جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک دو ہاتھ نہیں لگائے گا ہر ایک آدمی یعنی چار ہاتھ سے مصافہ نہیں کرے گا یہ مصافہ نہیں ہوگا یہ اصلاً غلط ہے اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کسی کے یہاں تو ہمیں اتنی شدت نہیں کرنی چاہیے اس میں کبھی ایک ہاتھ سے کر لیا کبھی دو ہاتھ سے کر لیا کوئی آدمی دو ہاتھ سے کر رہا ہے چھلو دو ہاتھ بھی لگا دیا اور ایک ہاتھ سے کر رہا ہے تو ایک ہاتھ سے کر لیا سب جائز ہے اصل مصافہ ایک ایک ہاتھ کا ہے ایک ادھر سے ایک ادھر سے اور یہ دو ہوتے ہیں مل کر تو مصافہ اصلاً دو ہی ہاتھ کا ہے اور یہی سنن طریقہ ہے رسول اکرم بھی اسی طرح سے صاحبہ اکرام سے کرتے تھے اور جو مسافے کے سلسلے میں روایات آئی ہوئی ہیں جیسے آج کا اللہ ہمارے ہاں پیری مریدی کا ہے بیت کرنے کا تو بیت کیسے کیا جاتا ہے ایک ہاتھ سے کے دونوں ہاتھ سے وہ طریقہ پرانے مشایخ کا تمام سلسلوں میں صوفیہ کے جتنے بھی مشہور سلسلے ہیں ان تمام میں ایک ہاتھ سے ہی بیت کی جاتی ہے اور یہ مسافے ہی کا طریقہ ہے آج کے لوگ اس میں بھی دو لگانے لگے جبکہ یہ صوفیہ کے طریقے کے بھی خلاف ہے آجشہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے گیا یہ جو بیت وغیرہ کا اس کا یہ اجتہادی مسئلہ ہے یہ مسافہ کا جو مسئلہ ہے یہ اجتہادی نہیں مسنون ہے رسول اکرم سے منصوص ہے شریعت سے ثابت ہے تو پھر اجتہاد کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے مسنون ہے تو مسنون کا درجہ مسنون ہی رہنا چاہیے اس کو فرض و واجب بنا کر لڑائی نہ کریں صحیح بہت اہم باق ہے یعنی کہ یہ مسنون ہے کبھی کبھی چھوڑ دیں یہ سامجلہ دو سے کر رہا ہے وہ ہی کرے گا وہ تو آج کل کرونا میں دیکھے رہے ہیں بڑے بڑے لوگ کتنی بڑا پیر ہو لوگ ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں تو چھوڑ دیں رہے ہیں کیا گنہگار ہو رہے ہیں کیا نہیں ایک وجہ سے نہیں کر رہے ہیں مسافہ ورنہ مسافہ کرتے ہیں اچھا شک ایک خیال یہ بھی آ رہا تھا کہ جیسے عقیدتاً اگر مسافہ کر رہے ہیں سلام کر رہے ہیں اور پھر کر کے اس کو ہاتھ چومنا کر رہا ہو تو یہ ہاتھ چومنا یہ کیسا ہے یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے دیکھئے ہاتھ اور جسم کا کوئی اور حصہ جو چوم جاتا ہے جیسے پیشانی رخصار کوئی معظم دینی ہے اگر معظم دینی دین کا پیشوہ ہے اور صحیح معنی میں دیندار ہے اور ہماری عقیدت اس سے وابستہ ہے اور ہم چاہتے ہیں اس کا ہاتھ چومیں اس کی پیشانی چومیں تو چوم سکتے ہیں لیکن کوئی خاص عقیدہ نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ایسا چومنے سے یہ ہو جائے گا ہمارے گھر میں خیر و برکت آ جائے گی ہمارے بچے بیمار نہیں پڑیں گے اور ہمارے گھر میں مالا مال ہو جائیں گے سارے لوگ یہ تو بدعقیدگی ہے شکر معظم دینی ہی کیوں میں تو کوئی بھی انسان ہو جیسے باپ اپنے بیٹے کو باپ اپنے بیٹے کو بیٹا اپنے باپ کو اپنی والدہ کو اپنے بھائی کو اگر اس کی پیشانی اس کا ہاتھ چومنا چاہتا چوم سکتا ہے شریعت نے منع نہیں کیا اس کو یہ محبت کی علامت ہے حضرت شکیر یہ مطلب یہ بوسے کو خاص رنگ دے دیا جائے اور بہت زیادہ اس میں مبالغہ اور اس کو طریقہ بنا لیا جائے مستقل کسی بھی چیز کی انتہا پسندی زیادتی شریح حدود سے آگے بڑھ جانا یہ ناجائز ہے غلط ہے اور اس کا ترک ضروری ہے ہر چیز کو تل کا حدود اللہ یہ حدود اللہ جو اللہ رب العزت نے بتایا رسول اکرم نے بتایا شریعت نے بتلایا ان کے پیچھے ہی رہے آپ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں کسی بھی چیز میں مبالغہ غلو یہ منع ہے لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا واللہ اللہ اللہ الحق تو حق کے ساتھ رہیں آپ غلو کی پیر بھی نہ کریں تو یہ غلو ہے سب یہ نہیں ہونا چاہیے ناظرین آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں